نمسکار دوستو آج چودہ اپریل ڈاکٹر بابا شاہ بیمراہم امیڈر کی جہنتی کے اپلیکش میں آپ سبی کو ہاردک بادائی اور شبکامنے پریشت کرتا ہوں کیوں چودہ اپریل منائی جاتی ہے اور دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ان کی ڈاکٹر بابا شاہ کی جیونی کے بارے میں اپن چرچہ کریں گے اور دیکھیں گے ان کو کن کن ویبین ناموں سے بھی جانا جاتا تھا تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کریں گے چودہ اپریل ڈاکٹر بابا شاہ بیمراہم ابیڈگر جہنتی منائی جاتی ہے اور یہ کم کس لیے منائی جاتی ہے دوستو تو ان کے جنموت سے اوپلیکس میں منائی جاتی ہے تو ان کا جنم دوستو جو ہوا تھا وہ کب ہوا تھا چودہ اپریل اور اٹھارہ شو اکران میں کون ان کا جنم ہوا تھا کہاں پہ ہوا تھا تو دوستو ایک شیطر ہے جو شیطر ہے دوستو مہو اور مہو شیطر اپنے مدیہ پردیش ایم پی میں پڑھتا ہے وہاں پہ ان کا جنم ہوا تھا پہلی بات تو یادیان رکھیں گے اور دوستو مہا پری نرمان ہوا تھا چھے دسمبر انیس سو چھپن کو اور یہ مہا پری نرمان کہاں پہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا دوستو دلی میں ٹھیک ہے دوستوں آگے بات کریں گے اور اگلا دیکھیں گے تو دوستوں ان میں ان کی ماتا جی کا نام تھا اور ان کی ماتا جی کا نام تھا دوستوں بھیما بھائی اور پتا جی کا نام رام جی مالو جی ستپال کر کے ان کے پتا جی کا نام تھا دوستوں پتنی کا نام تھا رما بھائی دھیان رکھیں گے کیا نام تھا دوستوں رما بھائی تھا اور آگے بات کرتے ہیں ان کو ویبن پرکار کے الگ الگ اپادی دی گئی تھی الگ الگ دوستوں ناموں سے جانا جاتا تھا تو کس پرکار سے تو دوستوں سب سے پہلا دوستوں ان کو بھارتی شویدان کا چنگ مان جاتا یعنی جو اپنا بھارہ دیش کا جو سویدان ہے جس کے اوپر اپنا پورا بھارہ دیش چل رہا ہے اور ان کا نرماتہ ہے یعنی انہوں نے بھارتی شویدان کا نرماتہ کہا جاتا ہے انہوں نے ہی اس سویدان کا نرمان کیا گیا تھا ٹھیک ہے دوستوں اور ان کو مہان شکسہ ود کی سرینی بھی دیا جاتا ہے یعنی انہوں نے ویبن پرکار کی شکسہ گرینڈ کی ہے چاہے دوستو آپن دیکھیں گے چاہے بی اے ہے چاہے ایم اے ہے یا پھر پی ایس دی ہے یا پھر لو ہے دوستو الگ الگ کولیجوں سے انہوں نے کیا کی تھی شکسہ گرینڈ کی بات کریں گے ایک اچھے لیکھک بھی تھے الگ لیکھک ہے اس کا مطلب ہے دوستو الگ الگ دوستو کویتائیں بھی لکھتی تھی اور میگزین بھی لکھتے تھے اور پترکار بھی تھے انہوں نے دوستو میں پترکا کے مادیم سے بھی ہے نیوز پیفر بھی انہوں نے نکالے ہیں اور ایک اچھے دارشنک اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے تو وہ رازنک تھے اس کا مطلب ہے رازنک تھی کہ دوستوں کس پرکار سے کہ انہوں نے الگ الگ سے چاہے وہ ویدان پریشد ہو چاہے وہ ویدان سبا ہو یا پھر راج سبا کے شدے سے ہیں تو دوستو چنے گئے تھے کس پرکار سے چنے گئے تھے وہ بھی اپن اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھیں گے اور ایک اچھے شکسہ بھی تھے اس کے علاوہ دوستو الگ ویبین پرکار کے انہوں نے اپادی گرین کی گئی تھی الگ الگ ناموں سے جیسے بات کریں گے شماج شدہ رکھ تو انہوں نے کیا کیا ہمیں ساتھ سماج کو شدہ رنے کا کارے کیا کس پرکار سے سماج ایک اچھا دوستو آگے بڑھ سکیں کس پرکار سے جو نمن شرنی کے سدشیں ہیں وہ آگے اٹھ سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھا اور ان کو دوستو دلت شوشیتوں کے مہانائے کہا جاتا تو کس پرکار سے جو دلت ویکتی تھے وہ اپنے ادھکاروں کی مانگ رکھ سکتے تھے اور کس پرکار سے وہ دوستو اس رنے سے نکل کر اور شکشہ گرین کر سکتے تھے تو ان کو اس پرکار سے بھی کہا جاتا تھا اور دوستو ان کو ویشورتن کی اپادی دی گئی تھی ویشورتن بھی ان کو ملا تھا دلت بہت آندولن کے پرے رکھتے تو جو بھی دلت تھے اور وہ کسی آندولن کے دوران اپنے ادھکار کوئی مانگ رکھتے تھے تو ان کے بھی دوستو ان کو کیا کہا جاتا تھا ان کو پریرک کہا جاتا تھا انہوں نے اپنا دھرم پریورتن کیا تھا دوستو اور انہوں نے اپنا دھرم دوستو بہت گرین کیا تھا وہ کیا تھا 1956 کے اندر دوستو بات کریں گے آگے اور آگے دیکھیں تو یہ نیمن پرکار سے صدشیہ یا پھر انہوں نے کچھ پد گرین کیا تھا وہ دوستو سب سے پہلے بات کریں گے 1926 کے بارے یعنی 1926 سے لے کے 1936 تک یہ سب سے پہلے دوستو صدشیہ رہتے اور وہ رہتے دوستو بومبے ویدان پریشت کے صدشیہ رہتے اس کے بعد میں دوستو 1937 سے لے کے 1942 تک یہ ویدان شبہ اور وہ بھی ویدان شبہ دوستو بومبے ویدان شبہ کے شد سے رہتے اس کے بعد میں دوستو ان کو کیا کیا تھا 1942 سے لے کے 1946 میں ان کو سرم منتری کا درجات یعنی ان کو کیا بنایا گیا تھا سرم منتری بنایا گیا تھا سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے راجنیتی کی شروعات یہاں سے کر دی تھی اس کا مطلب ہے سب سے پہلے وہ ویدان پریشت کے سدشے بنے اس کے بعد دوستو وہ ویدان شباہ کے سدشے بنے اور پھر وہ دوستو کیا بنے تھے سرم منتری بنے تھے یہ جانب اس کے علاوہ بات کریں گے دوستو پھر وہ شدشے کیسے رہتے تو پرطم انہوں کو نیائی منتری بنایا گیا تھا جس کو قانون منتری کی شرعنی کہا جاتا ہے اور وہ قانون منتری دوستو 1947 سے لے کے 1991 تک یہ قانون منتری بنے ہوئے تھے پھر بعد میں دوستو ان کو کیا کیا تھا راجی شباہ کا سدشے بنے گیا تھا اور راجی شباہ کا سدشے کہاں سے بنے گیا تھا بومبے راجی شباہ سے ان کو سدشے بنے گیا تھا اور وہ بنے گیا تھا دوستو 1952 سے لے کے اور 56 تک یہ راجی شباہ کے سدشے بنے ہوئے تھے پھر آگے بات کریں گے دوستو ان کی شخصہ انہوں نے کس پرکار سے سکھتا اور کہاں کہاں سے کس کولیز سے پرابٹ کی تو وہ دیکھیں سب سے پہلے دوستوں انہوں نے کیا کیا بی اے کیا بیچلر آف آرٹس انہوں نے کیا تھا وہ دوستوں بومبائی وشیو ادالے سے کیا تھا یہ یوجی کی اس کے بعد میں انہوں نے پوسٹ گریجویشن کی اور پوسٹ گریجویشن دوستوں انہوں نے ایم اے کیا اور ایم اے کیا دوستوں انہوں نے کیا کولمبیا وشیو ادالے سے سیدھا ڈائریکٹ فورین سے اور دوستو کولمبیا وشی ویدالے سے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا تھا اے میں اس کے بعد میں دوستو انہوں نے پی ایس ڈی کی تھی ڈاکٹر کی اپادی دھارن کی تھی تب ہی ان کے سابق آگے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر بھیم راب امیڈگر دوستو سب سے پہلے ان کے آگے ڈاکٹر لگا ڈاکٹر کا مطلب ہے دوستو کوئی بھی ویکتی اگر وہ پی ایس ڈی کر لیتا تو جب وہ پی ایس ڈی کر لیتا ہے تو اس کے آگے دوستو ڈاکٹر لگتا ہے اور ڈاکٹر آف فیلوسوفی جسے اپن پی ایس ڈی کی سنانی میں کہا جاتا ہے یہ دیان رکھنا تو انہوں نے پی ایس ڈی کی وہ بھی دوستو کولمبیا وشی ویدالے سے کی اس کے علاوہ دوستو انہوں نے لندن وشی ویدالے سے کیا تھا کہاں کیا تھا لندن وشو ویڈالے سے انہوں نے لوگ کی دوستوں ڈگری پرابت کی اس کے علاوہ انہوں نے ایک دوسرے اور وشے کے اندر دوستوں پی ایس ڈی کیتی اور وہ پی ایس ڈی کیتی دوستوں ایکنومکس میں ایکنومکس میں پی ایس ڈی دوستوں کرنے کے بعد میں جو بھی بجٹ لکھانے ادان ہے اس کے بارے میں بہت اچھے سے دوستوں ان کو کیا ہو جائے گیا کیان ہو گیا تھا نولیج ہو گیا تھا ھوسکے علاوہ ا دوستو انہوں نے دی لٹ کی دوستو اپادی پرابت کی تھی وہ کی تھی دوستو اس مانیا وشوید علے سے وہاں سے کی تھی دوستو اس مانیا یونیورسٹی ہے وہاں سے انہوں نے کیا کی تھی یہ دی لٹ کی اپادی دارت کی تھی تو دوستو اتنی جو شکسائیں گرینڈ کی اسی لئے ان کو کیا کیا جاتا ہے بابا صاحب کو شکسا وید کہا جاتا کیونکہ انہوں نے دوستو بہت سارے ڈگریے پرابت کی سمپڑ ان کو نولیز تھا تو اسی نولیز کو دیکھتے ہوئے دوستو جو راجنیتی کے جو بڑے بڑے راجنیتا تھے انہوں نے اپنے پارٹے سے کیا کیا تھا ان کو دوستو شویدان جو بنانے کا ہے وہ دائتوے سوپا تھا اور جب بھارتی شویدان بنانے کا جو دائتوے سوپا تھ تھا تو انہوں نے ان کو بے خوبی بہت اچھے سے دوستو کیا کیا تھا بھارتی شویدان کا اور بہت اچھا پراروک دوستو بنا کے اور اپنے پورے بھارت دیش کو سپرد کیا تھا تو یہ تھے اپنے ڈاکٹر بابا شاہ بھیم رام امیڈگر تو دوستو ویڈیو جو ہے پورا کا پورا یہ اپنے بابا شاہ کی دیونے کے اوپر ہے اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کے جو بھی مطرگن ہے جو بھی آپ کے ساتھی گنے ان کے شاتھ میں شیئر کریں تاکہ نمن پرک ڈاکٹر کی جو جانکاری ہے وہ پرتیق ودیارتی تک پہنچے دنیواد